السلام علیکم گوڈ مارننگ اور ہم لوگ یہاں پہ اٹھے ہوئے ہیں میں تو اٹھی گئی تھی لیکن بچے بھی اٹھے نہیں تھے ہرین ابھی بھی سو رہی ہے لیکن اسے میں اٹھا کے گئی ہوں لائٹ اور ہون کر کے گئی ہوں کہ اٹھ جو آپ میں ہم ناشتر دانے کے لئے مطلب کچن میں جا رہی ہیں آپ اٹھ کے ریڈی ہو جو اور فیس ہوش کر لو لیکن یہ ابھی تک یہاں پہ لیٹی ہوئی ہیں تو یہاں دیکھیں جی ٹائم ہو گیا ساڑھے یارہ کا اور ہزبر میرے بھی سو رہے ہیں اور رات کو ہم نے جانا ہے جی ولیمہ کے پر ولیمہ جی ٹین کرنا ہے ہم نے رات کو انشاءاللہ تو چھے بجے تک ہم وہاں پہنچ جائیں گے اور کچن میں جی ہمیں نہ کوئی ناشتہ میں نے لمبا چوڑا پراتھی پروٹینی بنانے نہ میرا موڈ ہو رہا ہے اور بچے بھی ویسے بھی ان کا گلہ بہت زیادہ خراب ہے ہورین کا تو پھر بھی بیٹر ہے لیکن نمل کا بہت زیادہ گلہ خراب ہوئے تو اسے میں نے کوئی نرم چیزیں ہی دیتی ہوں سیویاں دے دیتی ہوں پریٹ دے دیتی ہوں یا کوئی اس طرح کوئی چیزیں دے دیتی ہوں تو آج اسے میں پوف پیسٹرے دے رہی ہوں ایک ہی دے رہی ہوں تو اس لیے میں چائے بہت کم بنا رہی ہوں ہاف کب بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں چائے بنا رہی ہوں اور گلے میں اتنی دھوائیاں دے چکی ہوئی ہوں انٹی بائیوٹکس بھی دے چکی ہوئی ہوں ان کی لیکن انہیں مطلب سکون نہیں آ رہا ہے انہیں آرام نہیں آ رہا ہے تو اب ڈاکٹر کے پاس دے گئے تھے ڈاکٹر سے نیپلائزر کا کہا تھا تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں آج ہی اپنے حسن سے نیپلائزر مشین مکو آنگی تو گھری کر لیں گے تو فائدہ ہے ڈاکٹر نے سے بھی یہی کہا تھا کہ آپ اسے میڈسن وغیرہ نہ دیں آپ نیپلائزر ہی کر لیں اور دن میں دو بار تین بار نیپلائزر کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کو مطلب کے ٹھیک ہو جائیں گے اور یہاں پہ چائے ریڈی ہو گئی ہیں اور اس کو جی میں ان کو کھلاؤں گی اور ابھی تک وہ بیٹھی ہوئی ہیں اندر اور میرا بیٹھ کر رہی ہیں سردیاں نا تو بہت زیادہ سوچتی ہے اور دوند بھی آج کل مطلب صحیح ہے فوق ہوئی ہوئی ہے دوپ نکل ہی نہیں رہی آج کل لاہور میں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کو میں مو دھلو ہاں کے اس کو یہ کھلاؤں گی اور پھر جی باقی ڈے کی روٹین دے کی کیا روٹین ہوگی آج کل میں سے کوئی اتنا لمبا جوڑا کوئی کام نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ دن ہم لوگوں بھی دیکھیں اگر سامنے ساڑھے یارہ کا ٹائم میں میں بھی اٹھیں ہوں ناستہ کرتے کرتے بارہ ایک بجے پھر دپہر کا کھانے کا انتظام مطلب رات کے کھانے کا انتظام دپہر میں ہی بنا لیتی ہوں دپہر ہو جاتی ہے تو اس میں ٹویشن جانا اٹھنا بس اسی کاموں میں جی رات ہو جاتی ہے دیپلی مطلب اتنی زیادہ کوئی میری خاص روٹین ہی چاہ رہی آج کل تو یہ جی پانچ سال میرے حزمان مگوائی تھا یہ ہے وارٹر گن یہ میں نے مگوائی تھی اس کے پریشر کے لیے کیونکہ جو تینی ہے وارٹر جو پانی ہے اس کا پائپ کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں آتا ہے فلور اس کے زیادہ اس کے واش کرنے کے لیے بائکس یا کار کو یہ مگوائی ہے یہ مگوائی تھی میں چیک کر رہی تھی تو یہ کافی اچھی تھی اس کا میں اب چیک کر کے دیکھوں گے اس کی دو تین اس کے موڈ بھی ہیں اس کا پلاسٹک تو بہت اچھا تھا یہاں پہ جی اب رات کا دوپہر کا مطلب رات کے لیے اور دوپہر کے لیے کھانے کا مطلب کر رہی ہوں دوپہر میں میں روٹیاں بنا رہی ہوں ساتھ جی آلو گوبی ہے آلو گوبی کا سالن پکنے ہی والا ہے اور یہاں پہ دیکھیں خوش نظر نہیں آرہا یہاں پہ جی میں ساتھ ہی روٹیاں بھی بنا لوں گی تاکہ میں فری ہو جاؤں اور باقی جی پھر تیاری کریں گے شادی کے لیے یہاں پہ جی میں نے کپڑے وگرہ بچوں کے نکال آ رہی تھی اور میرے ہزبن جی لے آئے ہوئے ہیں نیپلائزر جو مشین ہے تو اب اس کو جی اب یوز کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ کافی زیادہ سکون ہو جائے گا اور یہ گھرمی رہی گی نا تو یہ بھی نہیں ہے کہ باق باقی ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا جائیں گے تو ہمیں یہاں پہ مطلب کے گرمی سکون سے کرنے کریں گے پہلے ہم آن لائن آرڈر کرنے گئے تھے تو پھر اس کا آنے میں ٹائم تھا تو وہ مجھے ضرور اب تھی تو اس لیے میں نے پھر یہ میڈیکل سٹور سے ہی مگوا لی ہے تو اب جی میں نے بنائی ہے کافی کافی کو انجوائے کریں گے کافی پینے کا بہت زیادہ دل کر رہا تھا اور آج کل میں چائے پیتی بہت کم ہوں زیادہ کافی ہی پیک لیتی ہوں تو کافی کا مجھے زیادہ مطلب اچھی رکھتی ہے چائے سے بہت زیادہ اچھی رکھتی ہے یہ بھی نہیں کہ میں روٹین بنا کر پیتی ہوں یہ بھی نہیں کبھی کبھی جب کوزی کوزی سا موڈ ہو اور ریڈی ہو کے ہم لوگ یہاں پہ ہال میں پہنچ گئے ہوئے ہیں اور میرے حضبہ نے گھر میں اتنی مچائی ہوئی تھی کہ آپ لوگ لیٹ ہو رہے ہو لیٹ ہو رہے ہو لیٹ کر دی ہے لیٹ کر دی ہے تو ہم لوگ جی اب آگے ہیں اور میں نے بھی بال بھی اتنے سے سے مطلب نہیں بنایا تھے بس ہیئر سٹائل مطلب کی نورمل جیسے کی سٹریٹ ہیئے تھے میک اپ میں نے کر لیا تھا تو یہاں پہ ہم لوگ آ چکے ہیں اور ابھی گیسٹ آئے ہی نہیں تھے ایک دو فیملی بس آئی تھی اور بالکل ہال خالی تھا اور میں اپنے حضبوں کو دیکھتی میں کہتی ہے اتنے جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی تو ابھی اب آپ نے مجھے صحیح سے ریڈی بھی نہیں ہو رہے دیا تو وہ کہتے ہیں تم جاہے تین چار گھنٹے پر لگا لو گے تم لوگ کی ریڈی مطلب کی تم لوگ کی تیاری ختم نہیں ہو رہی تو میں کہتے ہیں چلو اب یہ اتنے گیسٹ بھی نہیں ہے تو میں چلو اب بلوگ بنا لیتی ہوں ویڈیو سوگرہ بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں جی ویڈیو گرہ بنا رہی تھی نمل کو یہاں پہ نیند آ رہی تھی اور یہ دیکھیں اس نے مطلب مستیاں کر رہی تھی کیونکہ ابھی کوئی اتنا بچے گرہ رہے تھے ابھی بعد میں رش بہت زیادہ ہو جانا ہے تو ان کے میں ویڈیوز ان کے میں کلک پنا رہی تھی اور کافی زیادہ انچوائے بھی کر رہی تھی لیکن جب بعد میں جب کلاورز ہو گیا مطلب رش کافی ہو گیا تو نمل بہت زیادہ چرچڑی سوی ہو گئی تھی کسی کے پاس نہیں جا رہی تھی تو یہ دیکھیں جی ہورین ہورین یہاں بیٹھی ہوئی ہے مطلب رش کافی ہو گیا اور یہاں پہ کھانا آگیا ہوا تھا کھانا کھل گیا ہوا تھا مطلب روٹی کھل گئی ہے تو کھانا کھائیں گے یہاں پہ اور کھانا بہت زیادہ مزے گا تھا چکن روست تھا بریانی تھی سیلٹ تھا جو نورملی شادیوں پہ ہوتا ہے اور کافی زیادہ مزے گا تھا تو یہاں پہ ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ میری بابی میرے مطلب بہنیں وغیرہ اور بہنوئی سب ہی یہاں بیٹھے اور کھانا کھا رہے تھے تو ہرین یہاں پہ جی کہتی میں نے یہ نہیں کھانا تو یہاں پہ جی ساتھ کھانا کھانے کے بعد دولن دولا انٹری ہو رہی ہے ماشاءاللہ 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 بہت زیادہ ان کی جوڑی کو سلامت رکھے خوش رہیں عباد رہیں تو یہاں پہ جی میں بہت دور مطلب کہ میں جی سٹیبل پہ بیٹھی بھی تھی وہاں نمل میری گود میں تھی اور مجھے وہ اٹھنے ہی نہیں دیتے بتایا تھا وہ بہت چچڑی ہو گئی تھی کسی کے پاس نہیں جا رہی تھی تو پھر میں یہاں پہ مطلب کے کھڑی ہو کے اسے لٹا کے سوفے پہ تو میں کلپ بنا رہی تھی اور ہرین وہ پنانوں کے پاس کھڑی ہوئی ہیں تو یہ جی دولن دولا کا شوٹ ہو رہا تھا مطلب کے کھڑی ہو گئی اور جی یہاں پہ جی کرتے ہیں جی بلوگ کا اینڈ اور یہاں میں بلوگ کو اینڈ کر رہی تھی تو میری کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا جو آ بھی اس بلوگ میں تو یہ ساری جی میری پیاری پیاری کیوٹیوٹسی کھڑنیں ہیں تو یہاں جی بلوگ کو اینڈ کرتے ہوں ملتے ہیں جی کوئی اچھے سی بلوگ میں اللہ حافظ اور یہاں پہ جی ہم لوگ تھوڑا سی فرینز کے ساتھ گپ شپ اور تھوڑا سی پکس ویرا کلک کر رہی تھی اور اس کے بعد ہی ہم لوگوں نے گھر چلے جانا ہے اور آج کا تھا اتنا سا بلوگ امیدہ آپ کو بلوگ اچھا لگا تو اگر اچھا لگا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں جی نیکسٹ بلوگ میں اللہ حافظ